میرے بھائیو آج آپ کے سامنے یہ پہلو بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رزق حلال اگر ہم نے نہیں کم آیا کبھی تھوڑا سا حرام لے لیا تھوڑا سا حرام شامل ہو گیا تو کیا ہو جائے گا بھائیو سب سے پہلے تو گناہ ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ کہ گناہ ہوگا اور گناہ چاہے چھوٹا ہو کے بڑا گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ منافق کی نشانی ہے آپ کی نظر میں گناہ گناہ ہوگی آپس میں تقسیم کے اعتبار سے بڑے اور چھوٹے گناہ کیے کبائر اور سغائر کے تقسیم شریعت میں موجود ہے لیکن کسی بھی گناہ کو کرتے ہوئے آپ کا دل یہ سمجھنے لگے کہ یہ گناہ تو معمولی ہے یہ غلطی تو چھوٹی ہے یہ گناہ تو آسان ہے میں معافی مانگ لوں گا میں توبہ کر لوں گا اس جذبے کے تحت اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا یا نفاق کی علامت یا نفاق کی علامت دوسرے الفاظ میں یوں کہیے حرام و حلال کی تمیز کے بغیر جینے کا فیصلہ کرنے والا حرام و حلال کا لحاظ کی ہے بغیر جینے والا انسان نہ صرف یہ کہ یہ گناہ کرتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی کہ اپنے آپ پر نفاق کا ایک دروازہ گویا وہ کھول لیتا ہے یہ پہلی بات لیکن میرے بھائیوں یہ ایک بات آج آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں یاد رکھو کہ اس حرام لقمے کا معاملہ یا پھر جو ہے ناجائز لقمے کا معاملہ صرف گناہ کا معاملہ نہیں حرام لقمہ اگر آپ کے اور میرے پیٹ میں جائے گا لازمی طور پر اس کے بہت سارے غلط اثرات مجھ پر اور آپ پر مرتب ہوں گے آپ پر اور مجھ پر حرام لقمے کا اثر ہوگا حرام لقمہ آپ کے اور میرے بدن پر اثر انداز ہوگا آپ کے میرے اخلاق پر اثر انداز ہوگا آپ کے میرے دین پر اثر انداز ہوگا وہ حرام لقمہ جو پیٹ میں گیا ایک لقمے سے شاید میری اور آپ کی بھوک نہ مٹے لیکن وہ ایک لقمہ میرے اور آپ کے دین کو میرے اور آپ کے اخلاق کو میرے اور آپ کے عمال کو برباد کرنے یا ان پر اثر انداز ہونے کے لئے کافی ہو سکتا ہے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات سمجھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے جو جسم حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ جسم پھر حرام لقمے کے قابل ہی رہ جاتا ہے اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا اللہ کے نبی نے یہ جو کہا کہ آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے اس کا کیا مطلب ہے کہا حرام لقمہ اگر پیٹھ میں جائے گا اس حرام لقمے سے بننے والے جسم اور اس حرام لقمے سے ملنے والی طاقت سے بندے کو کبھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی حرام لقمے سے جو طاقت آپ کے بدن میں آئے گی آپ کے جسم کا کوئی حصہ بنے گا وہ لقمہ جا کر تو وہ حصہ یا وہ طاقت پھر آپ کو نیکی میں معاون اور مددگار نہیں ہوگی بلکہ نیکیوں سے روکنے والی بن جائے گی نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ حرام لقمے کی وجہ سے بدعملی کرے گا بےعملی کا شکار ہوگا اور قیامت کے دن آئے گا تو پتا چلے گا اس کے لقمے نے اسے عمال سے ایسے دور کیا کہ آج وہ جہنم ہی کے لائق رہ گیا یا اگر جسم بن گیا ہے حرام لقمے سے کھا پی کر اہل علم نے لکھا اب دو ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں رب اگر کرم کرے اس کی دوسری کسی نیکی کو دیکھ کر اور اسے پاک کر دے تو پاک کر کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں اس کے جسم کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں یا پھر دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ اس جسم کو آگ میں جھونک دیا جائے اور آگ اسے جلائے آگ اسے تپائے آگ اسے پگلائے آگ اس کے اس حصے کو جلا کے ختم کر دے جو حرام لقمے سے پنپ کر بڑا ہوا ہے اور جب وہ سب ختم ہوگا دب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے داخل کریں گے کیوں اس لیے کہ جنت پاکیزہ مقام ہے حرام لقمے سے بڑا ہوا ناپاک جسم جنت میں نہیں جا سکتا ہے موسیقی